سنوکر کے لیجنڈری پلیئر ایسن راجہ جو ایسی ٹرکی شورٹس کھیلتے ہیں کہ آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں ان کی ٹرکس والی شورٹس کے ٹک ٹاک پر چار اشاریہ چار ملین فالورز ہیں سنوکر کھیلنے میں اتنی مہارت کیسے سیکھی جانتے ہیں ایسن راجہ سے اسلام علیکم اردو پوائنٹ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مسمان عثمان بٹ ناظرین آج آپ کی ملاقات جہلم سے تعلق رکھنے والے سنوکر کے ٹرکی شورٹ پلیئر راجہ ایسن صاحب سے کروانے جا رہے ہیں جو کہ ہر اس طرح کی شورٹ کھیل سکتے ہیں جس کی اب تو کوئی نہیں کر سکتے ہیں انبلیویبل شورٹس کھیلتے ہیں ایسی سی شورٹس لگاتے ہیں کہ کوئی آج تک کسی نے کھیلی ہی نہیں ہوگی یہ پہلے ایسے ٹرکی شورٹس کھیلنے والے سنوکر پلیئر ہیں اور اس کے علاوہ ٹک ٹک سٹار بھی ہیں 4.4 ملین ان کے ٹک ٹک پر فالور ہیں کب سے یہ سنوکر اس طرح کھیل رہے ہیں عام طور پر سنوکر سب لوگ کھیلتے ہیں لیکن اس طرح کی شورٹس لگانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے سلام علیکم جی راجہ صاحب یہ بتائیں سنوکر کھیلتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا اور ٹرکی شورٹس کی طرف کب اور کیسے آئے سنوکر کھیلتے ہوئے تو مجھے تقریباً دس سال ہو چکے ہیں اور ٹرک شورٹس میں پانچ سال ہو گئے ہیں تقریباً ٹرک شورٹس جس طرح یہ ٹک ٹاک اپن کی اس سے پہلے مجھے آتی تھی تقریباً دس سے پندرہ شورٹس جس طرح میں ٹک ٹاک پہ دیکھا کہ زیادہ میری سنوکر کی شورٹس کو پسند کیا جا رہا ہے تو اس ٹائم پھر میں نے اور محنت کی اور ٹرک شورٹس اپنی کریئیٹ کی اور الحمدللہ بھی تک میں سات سو سے زیادہ ٹرک شورٹس کر چکا ہوں سیون ہنڈڈ پلس ٹرک شورٹس پہ دارے ہیں اچھا جو آپ شورٹس ابھی کھیل رہے تھے جیسے کہ مارے ناظرین دیکھ رہے ہیں اگر سکرین پہ کہ جیسے یہ بھی سٹارڈ میں بلیک بول ہے آگے ریڈ ہے لیکن آپ نے بلیک بول کو پوکٹ کرنا ہے کیا کس اینگل میں کھیلتے ہیں ڈگری کی شورٹ کیا ہوتی ہے کس طرح کھیلتے ہیں مطلب یہ ٹرک اس میں پریکٹس کتنی شامل ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی کریئیٹ کرنی ہوتی ہے شورٹ سوچنا ہوتا ہے اس کو کہ یار میں کیا شورٹ کھیلوں کہ جو ایک مختلف ہو اس نکر سے ہٹ کے ہو اور پھر کافی پہلے اس پر محنت ہوتی ہے پھر ان کو بالس کو ایسے لگایا جاتا ہے لگاتا ہوں میں ہر اینگل سے لگا کے دیکھتا ہوں کس کس اینگل سے بالپورٹ ہو سکتا ہے تو پھر جس طرح میرا کوئی پرفیکٹ اینگل چوز کر لیتا ہوں کہ یار ادھر سے بالپورٹ ہو جائے گا تو پھر میں اس شورٹ کو پلے کرتا ہوں جب وہ چلا جاتا ہے اس کے بعد پھر میں اپنی ویڈیو کناتا ہوں یہ بتائیں کہ ٹک ٹوک پہ اتنی شہرت مل گیا آپ کو اور آپ کے جگہ جگہ فینس بھی ہوں گے تو کیا اب سنوکر کلب میں آنا کرتے ہیں اور میں ایک ٹیلنڈ ویس پہ آیا ہوں ٹک ٹاک پہ بھی میں نے کوئی ایسی ویڈیو نہیں اپلوڈ کی جو مت کہہ لیں لڑکیوں کے ساتھ ہو جائے یا کوئی نازیبہ کوئی بھی جس طرح کی ویڈیوز آپ آج کل ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی فاشی بھی آ رہی ہے اس طرح کی کوئی ویڈیو نہیں ہے الحمدللہ میں نے صرف اپنے ٹیلنڈ کو پرموٹ کیا ہے سنوکر کو پرموٹ کیا ہے اور اس کے انتر میں آپ نے میری ساری اگر ویڈیوز دیکھی ہوں اس میں میں نے موشنز بھی کریئیٹ کی ہیں ملکہ بہت ساری ٹرک شورٹس نا مطلب ٹرک شورٹس کی ہی بدولت میں ادھر تک پہنچا ہوں اور آج دنیا مجھے پسند کرتی ہے ایک ٹرک شورٹ کے پیچھے کتنی پریکٹس چامل ہوتی ہے کتنی بار آپ ٹرائے کرتے ہیں ٹرائے اگین کتنی بار کرتے ہیں اور جو سیون ہنڈرڈ پلس شورٹس ہیں تو اس میں پانچ سال ہو گئے ہیں کتنی گھنٹے آپ سنوکر کھیلتے رہے ہیں آگے جب میں سٹار تھا اس ٹائم تو میں بہت زیادہ پریکٹس کیا کرتا تھا اس ٹائم تھوڑا اتنا اندازہ نہیں تھا مجھے کہ کس طرح سے بالز وغیرہ لگانی ہو اس ٹائم میں یہ پانچ پانچ گھنٹے بھی لگ جاتے تھے ایک شورٹ پہ لیکن اب الحمدللہ جس ٹائم میں ٹیبل کے اوپر آتا ہوں تو کوئی میں نے نیو شورٹ کرنی ہوتی ہے تو میں ایک بار دیکھتا ہوں ٹیبل کو سمجھتا ہوں تو پھر وہ ایک دو یا تین شورٹوں کے اندر اندر الحمدللہ میں وہ کمپلیٹ کر لیتا ہوں لیکن آپ نے سوال کیا تھا کہ سب سے ایک میری شورٹ تھی ایک میں نے بلیک پاورٹ کیا تھا تو وہ میں نے چار بارٹر سے پھیر کے کٹ مار کے بلیک پاورٹ کرنا تھا اس مجھے یاد ہے کیونکہ موبائل پہ جب ویڈیو بنتی ہے آپ کو بتا ہے وہ بار بار رینیو اس ٹائم میرے خیال میں اس شورٹ کو میں نے کوئی ٹو ہنڈر ٹائم پلے کیا تھا تو تب جا کے مجھے انگل سمجھایا تھا کہ اس کی شورٹ کیا ہے تو وہ سٹارٹ کی بات ہے الحمدللہ اس ٹائم میں نے بہت منت کی ہوئی ہے سٹارٹ میں اب الحمدللہ اب میں آکے جس ٹائم بھی ٹیبل پہ آتا ہوں تو مجھے سمجھا جاتی ہے کیا شورٹ پلے کرنی ہے جس طرح آپ شورٹ کھیلتے ہیں اگر آپ سب ریڈ بول ہیں اور سب سے سٹارٹ میں پنک بول ہیں تو پنک بول کو کھیلنا ہے تو سمٹیم گیم نورمل گیم کھیلتے بھی اس طرح سنوکر لگا ہوتا ہے پنک کو کھیلنا ہوتا ہے تو کیا آپ پہلے سنوکر توڑتے رہے ہیں اس طرح آپ میں آئیڈیا ڈویلپ ہوا اور آپ پھر اس ٹرک شورٹ کی طرح چلے گئے دیکھیں جی سنوکر گیم اور ٹرک شورٹ بہت مختلف ہیں جس طرح آپ کرکٹ میں بھی ٹیپ بال کھیلتے ہیں اور ایک ہارڈ بال کھیلتے ہیں ٹھیک ہے دونوں گیموں میں فرق ہوتا ہے اسی طرح سنوکر میں اور ٹرک شورٹ میں کچھ فرق ہوتا ہے گیم کے اندر میں ٹرک شورٹ جو سمجھ آنے والی ہوتی ہیں گیم کے اندر اکثر میں اپنی ہے جس ٹائم گیم پلی کر رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے لڑکوں کے ساتھ کچھ ایسی شورٹ آ جاتی ہیں جو میری ٹرک شورٹ رلیٹیڈ ہوتی ہیں تو وہ الحمدللہ میں گیم کے اندر بھی کرتا ہوں لیکن جب آپ کی کوئی پروفیشنل گیم ہو رہی ہے کوئی ٹرنامنٹ گیم ہو رہی ہے تو اس کے اندر آپ ٹرک شورٹ کبھی بھی نہیں کھیلیں گے کیونکہ جو آپ کا اپننٹ ہوتا ہے جو دوسرا کھلاری ہوتا ہے وہ بھی بہت اچھا کھیلنے والا ہوتا ہے اگر چانس مجھے ملا ہے تو میں اگر کسی کو باری نہیں دے رہا تو وہ بھی اتنا ہی مضبوط پلیئر ہوتا ہے کہ اگر اس کو بھی چانس مل گیا تو وہ بھی باری نہیں دے گا اس لیے ٹرنامنٹ کے اندر یا کوئی ایک اچھے پلیئر کے ساتھ کھیلتے ہوئے آپ ٹرک شورٹ نہیں کر سکتے یہ ٹرک شورٹ جو ہیں کیا ہر کوئی کھیل سکتا ہے کیا میں بھی کھیل سکتا ہوں جی بالکل اگر آپ میرے جتنی محنت کریں تو کھیل سکتے ہیں آپ سکھائیں گے ضرور کوئی آپ کے پاس اس طرح شکریت آتے ہیں کہ ہمیں بھی سکھا دیں ٹرک شورٹ ہے کیونکہ یہ کافی انٹرسنگ ہے عام سنوکر ریگولر ہر کوئی کھیلتا ہے لیکن ٹرک شورٹ میں پبلک کا اٹینشن بہت زیادہ ہے پبلک بڑی اٹریکٹ ہوتی ہے جو دلچسپی نہیں بھی رکھتا وہ بھی دیکھ کے کرتا ہے کہ واہ کیا شورٹ کھیلنے بلکل ایسے ہی ہے دیکھیں جی آتے ہیں بہت بہت دور سے بھی لوگ آتے ہیں اور آکے مجھے کہتے ہیں جو ان کا سیکھنے والی ہوتی ہیں جو ایزی شورٹ ہوتی ہیں وہ تو میں ان کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے لیکن جو مشکل ہوتی ہیں ان کو بتا ضرور دوں گا لیکن ان کو یہی کہتا ہوں جا کے آپ محنت کرو اس شورٹ پر انشاءاللہ یہ بھی آپ سے لگتے ہیں جب بھی آپ شورٹ کھیلتے ہیں اس کے بعد آپ کا کیا سٹائل ہے تو اس کے پیچھے انڈر دی ٹیبل کیا سٹوری ہے سٹوری تو یہ ہے کہ کافی میرے جیلم کے جتنے بھی جاننے والے ہیں جو مجھے جانتے ہیں لوگ تو ان کو بتا ہے کہ میں آج سے پہلے ایک بری حرکت تھی بہت میرے اندرنا ایک بیڈ ایبرٹ تھی میں ویلنگ کیا کرتا تھا بائیک بیلر تھا تو میں جب سٹنٹ کیا کرتا تھا تو میں ویلنگ اٹھا کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیا کرتا تھا ایسے کر کر کہ وہ ایسا کوئی مائنڈ میں بیٹھا ہوا تھا میرے ایک سگنیچر سا بن گیا تھا اور جب میں نے فرس ٹائم میں نے ٹک شوڑ کی اس کی خوشی اتنی تھی اس خوشی میں میں نے ایسے بال چھوڑ کے ایسے کیا اس کے بعد لوگوں نے مجھے کمنٹس وغیرہ کیے کہ آپ کے نا یہ سٹائل بہت زبردست ہے اس کے بعد میں نے ابھی تک وہ ہی میرا سٹائل چھتا جا کچھ آداد ہمیشہ رہ جاتی ہیں یہ بتائیں اس سے ٹک شوڑ کی کوئی کمپیٹیشن بھی ہوتے ہیں یا آپ نے کسی میں پارٹ کی لیا نہیں اس کا آج تک پاکستان میں کوئی کمپیٹیشن نہیں ہوا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر انشاءاللہ ایک دو منت کے اندر میں ایک ٹک شوڑ کا ایونٹ کرواؤں گا جس میں پاکستان میں اب ٹک ٹک میں ویڈیوز دیکھتا ہوں تو بہت سارے سنوکر لورز ہیں جو مجھے دیکھتے کہ آپ ٹک شوڑ کرنے لگے ہیں اور اپنی کریئٹ کرنے لگے ہیں پہلے مجھے لوگ کپی کیا کرتے تھے لیکن اب اپنی بھی کریشن کچھ لوگ کر رہے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے جو اپنی شوڑ کریئٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد میں ایک ایونٹ کرواؤں گا پاکستان میں ٹک شوڑ کا سر آپ ٹک شوڑ کے ماسٹر ہیں اور آپ کے پاس بہت زیادہ ہونر ہے جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ تک اپروچ نہیں کر سکتے ان کو کچھ گائیڈنس دے دیں جو کیو ہے اس کو کس طرح گریپ لینی ہے شوڑ کس طرح کس طرح کھیلنی ہے انگل کیا رکھنا ہے اور اس کے والے سے جو کچھ آپ گائیڈ کر سکیں جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ میرے پاس ہے اومین کا کیو ٹھیک ہے اور اس کی جو لیندھ ہے وہ ففٹی نائن ہے کیونکہ میری ہائٹ ہے سکس ٹو مجھے یہ سوٹ کرتی ہے یہ لیندھ آپ کی بڑی کاؤنٹ کرتی ہے اور جب آپ نے کوئی ٹرک شارٹ کھیلنی ہوتی ہیں تو یہ ویسے کلائی کی گیم ہوتی ہے اس کلائی سے کھیلی جاتی ہے تو میں یہ بازو کے زور پر کھیلتا ہوں ٹرک شارٹ جو ہوتی ہیں جتنا زور ہوگا ٹرک شارٹ کے اندر اتنی ہی آپ کی اچھی ٹرک شارٹ لگے گی اور جو میں سونگ شارٹ کھیلتا ہوں سب سے پہلے کیوں کبھی بھی ایسے نہیں پکڑتے ٹھیک ہے لوگ ہوتے ہیں سونگ کرنے کے لئے کیوں ایسے پکڑ لیتے ہیں اس کا طریقہ کاری ہے آپ نے کیوں کب پکڑ لینا اس طرح سے اب یہ چیز ہے اب میں آپ کو تھوڑا سر بتاتا ہوں یہ کیوں ہے اب یہ دیکھیں دو فنگر سے میں نے پکڑا ہوا اس کو یہ دیکھیں ہلکا سا سونگ ہوا ہے یہ ہمیشہ ایسے ایزی رہے گی اور دوسرا میں سب سے مین چیز بتا دوں کبھی بھی اپنے اچھے کیو کے ساتھ جس طرح یہ میرا گیم کیو ہے اس سے میں گیم وغیرہ کھیلتا ہوں اس کو میں کبھی بھی سونگ کے اندر یوز نہیں کرتا ٹرک شارٹ سے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے یہ جو یہ شام ہوتی ہے اس کے نیچے یہ لکڑی ہوتی ہے یہ ٹوٹ جاتی ہے سونگ کرتے ہوئے کیونکہ اس میں زور لگتا ہے بال کے بعد جا کے ٹیبل کو سٹک لگتی ہے تو اس کو ٹوٹنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں یہ بتائیں کہ اس ٹرک شارٹ آپ کھیلتے ہیں جو کہ آپ کی ایک سپورٹس ہے اس کے علاوہ آپ کی کیا ایکٹیوٹیز ہیں اس کے علاوہ میرے سوشل میڈیا چینل ہے راجہ حسن یوٹیوب کا چینل ہے راجہ حسن نیم سے ہے اور فیس بک کا چینل ہے راجہ حسن اوفیشل نیم سے ان کو چلا رہا ہوں اور ٹک ٹاک پہ بھی اور ٹک ٹاک پہ راجہ حسن 352 کے نام سے آئی ڈی ہے ایک تو سوشل میڈیا مینٹین کا رہا ہوں اور دوسرا میں یہ اسیسریز اپنی سیل کرتا ہوں کوئی نارمل پرائز میں جو لوگ خریدنا چاہتے ہیں ان کو میں اسیسریز وغیرہ سیل کرتا ہوں آن لائن اسیسریز میں کیا ڈیویلیپنٹ ہوگی آپ کے پاس اسیسریز کون سے کون سے ہوتی ہیں مضوع سٹک یہ کیوں بول ٹیبل وغیرہ کیا کشیز سیل کرتا ہوں اس کے اندر میں پلیئر سرلیٹڈ جو بھی چیز ہوتی ہیں چاک پاؤچ ٹپیں سٹکیں گلاوز اس کے بعد اس کے باکسز ہوتے ہیں باکسز وغیرہ سارا کچھ سیل کر رہوں تو وہ آن لائن